اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے برائی کرتے ہوئے مر جائے تو اس کے حوالے سے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مرمی ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں دنیا سے جدہ ہوا وہ قبر میں نشے والا ہو کر جائے گا اور قبر سے نشے والا ہو کر اٹھے گا اللہ احفر نشے کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں جائے گا اور قبر سے بھی جب اٹھے گا تو نشے کی حالت میں اٹھے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اس لئے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم اللہ عز و جلہ کی اتعاد کرتے ہوئے اللہ عز و جلہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں تاکہ پرودکار جلہ جلالہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ تیبہ بھی ہو اور اللہ کی تحمید بھی ہماری زبان پر جاری ہو ساری ہو اب جب اٹھائے جائیں گے تو جو لوگ اللہ عز و جلہ کی محبت و اتعاد پر زندگی گزارتے ہوں گے ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ اور کافر کی زبان پر یا وائلہ ہوگا یعنی وائے حسرت لیکن مومن کی زبان پر کلمہ تیبہ اور مومن کی زبان پر الحمدللہ ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ قیامت میں متقی کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے اور گنے گار کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے اور کافر کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے اس کا تذکرہ اللہ عز و جلہ نے قرآن مقدس میں فرمایا یوم ناشر المتقین الى الرحمن وفدہ ونسوق المجرمین الى جہنم وردہ جس جن ہم پریزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے اور فرمایا اور ہم انہیں قیامت کے ان کے موں کے بل اٹھائیں گے یاد رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ اللہ عز و جلہ نے واضح فرما دیا کہ متقین اور مجرمین کی سیچویشن کیا ہوگی بعد ربایتوں میں آتا ہے متقین جیسے ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے ان کے لئے سواریاں ہوں گی اور وہ سواری پر سوار ہو کر نکل جائیں گے کبھی ایسا ہوگا ایک سواری پر دو بیٹھیں گے ایک سواری پر تین بیٹھیں گے ایک سواری پر چار بیٹھیں گے اور ایسا بھی ہوگا ایک ایک سواری پر دس دس لوگ بھیٹھ کر کے رحمان کی طرف جائیں گے یہاں جنت کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا رحمان کا تذکرہ فرمایا گیا مومنین کے لئے اور پھر کس طریقے سے جائیں گے مہمان ہوگا اور متقین اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ اکبر ان متقین کی مذبانی میرا مولا فرمائے گا اور وہ مہمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اسی طریقے سے جو مجرمین ہوں گے گنہگار ہوں گے فاسق و فاجر ہوں گے ان کی سیچویشن کیا ہوگی تو فرمایا گیا انہیں جہنم کی طرف ہاں کا جائے گا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ کس طریقے سے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو فرمایا گیا ہموں کے بل اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت جلال کرم کی نظر فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں متقین کی فیرز میں شامل فرما کر ہمیں قبر سے جب اٹھائے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمارے لئے سواریوں کا انتظام ہو 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 ہمارے لئے سواریوں کا انتظام ہو